پاکستان تیرین صاحب ایک سٹرانگ پولیٹیکل پارٹی ہے سیونٹی پرسن لوگ اس کے ساتھ ہے سیونٹی پرسن پاکستانیوں کے دل کے دڑکن ہیں امران خان صاحب پہلے بھی ہم نے بہت سارے خدشات کا اظہار کیا تھا اس کے صحت کے بارے میں اس کے رک رکعوں کے بارے میں جہاں اس کو رکا گیا ہے جو ایکسس اس کو نہیں مل جاتی جس طرح وقلہ کی جو ملنا ہے اس پہ قدغن لگا ہوا ہے اس پہ رسٹرکشنز ہیں ان کی فیملی ممبر سے رسٹرکشنز ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ سے قانون کے دارے میں رہتے ہوئے اسی عدالتوں میں آئے آ چکے ہیں اور اس عدالتوں سے ریلیو کی امید لے کے ہم جاتے ہیں آج بھی ہم نے ایک درخواست گزاری تھی جس میں راجہ صاحب پیش ہو گئے تھے اور انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ بہن کو جو ایک ہی بہن ہے جو اس وقت باہر ہے باقی تو انٹائر فیملی جو ہے وہ جیل میں ان کو آپ اجازت دیتا کہ خان صاحب سے ان کی ملاقات ہے اور ہمیں تسلیح ہو کہ خان صاحب کی صحتیح ہے اس کو ایکسس ہے اور بشرا بی بی کی بھی طبیعہ ٹھیک ہو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر کو دے دے کیونکہ ہمارے ساتھ شدید تحفظات ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے وہ آن ان آپ جب جب ذکر کرتے ہیں ہم کوٹ کو درخواست دیتے وہ ملاقات بروقت نہیں ہوتی اس کا معاینہ بروقت نہیں ہوتا آج ہائی کوٹ نے جو آرڈر فرق کیا ہے وہ آرڈر یہ کہ آئندہ ستر تاریخ تک اس کیس کو ایڈجن کیا ہے یہ ڈائرکشن دی ہے کہ سپرٹنڈن جیل میک شور کرے بہترین فسیلیٹیز اس کو جیل میں آویلیبل ہو لیکن جو بہن کی ملاقات ہے وہ ستر تاریخ تک رکھا ہے کہ بہن کے بعد ہو جائے ہم اس بات پہ بھی میں ہم کہتے ہیں کہ جو ریلیب ہم بیسیکلی چاہ رہے ہیں اور جو ہمارے خدشات تھے یہ اس خدشات کے پیش نظر کچھ بھی نہیں ہیں ہم پارٹی اپنی میٹنگ کرے گی آئندہ کا لائے عمل وہ وضع کرے گی ہم کوشش کریں گے کسی طریقے سے یہ ممکن ہو سکے کہ خان صاحب کے ساتھ اس کی فیملی ممبر کی یا ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہر صورت جو ہیں ایک ملاقات ہو سکے میں ایک بار پھر حکومت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ہر چیز کے لیے ہم کوٹ آتے ہیں بھر اس پہ کوئی کتغن نہیں ہے کہ حکومت نہیں کر سکتی اس کے لیے تسلی کے لیے کوئی بھی ہمارے ڈاکٹر کو جو خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹر ہے ان کو ایکسس دے دے آج دے دے تاکہ یہ میٹر ونس ان فر آل ریزار ہو جائے اور ہماری اور سب لوگوں کی اور پاکستان میں خان صاحب کے ووٹر سپورٹروں کی تسلی ہو جائے کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ لاسٹ ملاقات ہماری خان صاحب کے ساتھ تین تاریخ ہوئی ہے اس کے بعد کسی کی ملاقات نہیں ہوئی لہٰذا یہ بہت ضروری ہے میری ایک بار پھر حکومت سے پھر درخواست ہوگی کہ یہ فوراں کیا جائے نظر سانی کا تو کوئی موقع نہیں ہے میں انتہائی مایوس بھی ہوں اور صحیح بات ہے غصے میں بھی ہم نے انسانی سطح پہ انسانی ہمدردی کی سطح پہ کہا تھا کہ ایک لیڈر ہے جس کے حوالے سے پوری قوم کو تشویش ہے تین تاریخ سے آپ نے اس کو ایک کال کوٹھنی میں ڈالا وایا کسی کا اس سے رابطہ نہیں ہے جو اطلاعات بار آ رہی ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہے ایک ملاقات بہن کی ہو جائے اس میں کوئی سیاسی انصر نہیں تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی اس ملاقات کو نہ کرانی تو یہ کہنا کہ بہن بھی ایک لمحے کے لیے نہیں مل سکتی جا کے کوئی ایسا بہن نہیں ہے ہو سکتا ہو تو میں انتہائی اس وقت غصے کے عالم میں ہوں ہم فیصلہ کریں گے پوریٹیکل کمیٹی میں ڈاکٹر کو نہیں جانے دیا بہن کو نہیں جانے دیا آگے اب ہم کیا لائے عمل اپنائیں اس ملک میں اس وقت نہ مجھے قانون نظر آتا ہے نہ شرافت نظر آتی ہے نہ انسانیت نظر آتی ہے تو اب ہم فیصلہ کریں سار مراد صحیح صاحب کا ٹویٹ آئے کہ اگر وہ ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تو ڈی چوک پہ ہمارا جو ہے پوریٹیکل پارٹی اور کمیٹی کرتی ہے اس لئے راجہ صاحب نے کہا کہ اس پہ ہم انشاءاللہ اچھا پوریسٹر گوھر صاحب اگر عمران خان صاحب کو جیل میں اس دوران کچھ ہو جاتا تو اللہ نہ کہہ خان صاحب کو کچھ ہو جائے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا آپ ایسی بات دیکھو یہ ہماری سیریس تشویش ہے تو یہ خبریں کون دے رہے ہیں نہیں دیکھو وہ ہمیں نہیں وہ ہماری تشویش ہے اور یہ خان صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی تو اس لئے ہم یہ کہتے ہیں اچھا آئینی مساودہ کیا آپ کو مسئلہ ہوئی آئینی مساودہ دیکھیں آئینی مساودہ کے بارے میں کچھ ہی غلط وہمی میں نہ رہے ہیں حکومت نے ہمیں کوئی آئینی مساودہ نہیں دیا آئینی مساودہ کہیں بھی نہیں تھا حکومت نے جو چیز ہمارے ساتھ شیئر کیے کچھ پیجز وہ یہی تھے کہ وزیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے پاس بار کونسلوں کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے اس لیٹر کے ساتھ ان کی کچھ ریکمینڈیشن ہے وہ کمپیرزن ڈرا کیا تھا جو ایک لیک ورشن ہے اس کا اور اس کے ساتھ وکیلوں نے اپنے بارے میں کہا دس از جو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اور وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھا کچھ جو ہے نا آرٹیکلز اس سے ریلیٹڈ ہے لہٰذا وہ نہیں کہا جو ایک مخصوص گروپ کے وکیل ہیں یہ مت سمجھیں کہ وکیلوں کا کوئی متفقہ مسابدہ حکومت کو دیا گیا ہے یہ ایک گروپ جو ہے بار کی سیاست میں لوگ آتی ہیں ایک ووٹ سے ایک ممبر سے بردر ہو جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم وکیلوں کے نمائندے ہیں یہ اس گروپ کی طرف سے ان کو ڈرافٹ دیا گیا ہے جو کہ ظاہر ہے حکومت کا اپنا ہی ایک طرح سے تجویز کردہ ڈرافٹ ہے اب اس کو وکلا پہ ڈال رہے ہیں وکلا بلکل اس چیز کو رد کرتے ہیں کل ہم ہماری بہت طویل ایک مشست ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں ہوئی تمام ملک کے وکلا اس میں شامل ہوئے بلوچستان بار کا بالکل واضح موقف ہے وہ اس پورے آئینی پیکج کو فیڈرل کانسٹوٹیوشنل کورٹ کے تصور کو رد کرتے ہیں اسی طرح مونیر ملک صاحب نے کراچی سے بات کی ہنہ جلانی صاحبہ نے بات کی اس کو کوئی ماحول نہیں ہے آئینی ترمیم کا یہ تمام تر جو عمل ہے یہ بدیانتی پر مبنی ہے لیکن بہرحال ہم اس کے ساتھ جڑے ر کریں گے یہ یو آئی کے ساتھ ہمارے بہت اچھے مذاکرات ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں اصولی موقف ہمارا ایک ہی ہے ہم کوشش کریں گے کہ آئینی ترمیم اس وقت اس ماحول میں نہ ہو لیکن اگر ناغذیر ہوئیں تو ہم اور جے یو آئی انشاءاللہ مل کر کوئی صحت مندانہ قدم اٹھائیں اچھا ایک چیز ریکھ لیں جی گا دیکھو حکومت نے جو ڈراف شیر کیا ان کا بھی یہ نہیں تھا کہ یہ یونانمس وکیلوں کی طرف سے آیا انہوں نے دس کا ذکر کیا تھا کہ ان کے طرف سے آیا صدی آپ یہ وہ یہ جو سروں کہا ہم انشاءاللہ صدی یہ بتائے کہ جو پچھلے دفعہ آئینی ترمیم ہو رہی تھی اس کا ڈرافٹ انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس آیا ہے تو وہ واقعی آیا تھا جو پچھلے دفعہ وزیر قانون نے چینج ہوتے رہے لیکن کوئی فائنل ڈراف نہیں تا مختلف کے ساتھ ایک کے ساتھ ہم لیے برسہ بابا احتجاج کے حوالے سے کیا سکتے ہیں انہوں نے ہوسکتے ہیں انہوں کی نیچس سار انشاءاللہ ظلہ آج ہے بھی آنکھ آج ہے بھی آنکھ آج ہے جو پچھلے دفعہ اور اچھا سببانہ قرآنہ سبب یہ بتائے کہ پہلے تو اپر کیا لائے والے آپ لوگ آج کے اس فیصلے کے بعد لیکن جیسا کہا چیز مکس آپ سے ابھی ہم پولیٹرکل کمیٹی کی میٹنگ کال کرنے لگی ہیں پولی کارپ پہ انگامی کارپ پہ اور ہم کی فیصلہ کریں اس سے پہلے میں کچھ نہیں کہتا اس کے بعد آپ کو کس پرکل نہیں کرنے جا رہے ہیں کہ پہلے ہم اس کا مجھے نہیں بتا بھی کھلا ہے کہ نہیں کھلا لی ہم ابھی پولیٹرکل کمیٹی کی میٹنگ کریں گے